اسپرینٹس کیسے ہیں آپ لوگ اچھا جی اسپرینٹس آج میں اٹھ بیٹ کرنے جا رہا ہوں ایک بہت بہت بڑا ایک کیچ ورڈ سبجیکٹ سیلیکشن کے حوالے سے سکورنگ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ تقریباً جتنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں یا جو منٹرز ہیں آپ تقریباً 99.9% اسپرینٹس جو ہیں وہ اپنے منٹرز سے اپنی کیاڈمی سے وہ اس کے بارے میں سنتے ہیں تو اب چونکہ میں بھی آپ لوگوں کو اپنے چینل کے سرگائیٹ کر رہا ہوں اور ڈیفرینٹ میں ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں سبجیکٹ سیلیکشن کے حوالے سے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو لفظ کو کیچ ورڈ کو میں بھی پکڑوں اور آپ لوگوں کے لیے میں اس کے اوپر اپنا پرسپیکٹو میں آپ سے شیئر کروں تو ایسپرینٹس بات ہی ہے کہ مجھے تو کچھ جو چیزیں ہیں نا وہ ان پہ تو مجھے ہسی آتی ہے جو میری اپروچ ہے سی ایس ایس کی یا پی ایم ایس کی جب میں نے اس کی جاری کی میں اپنی پرانی ویڈیوز میں کافی ڈیٹیل میں ذکر کر چکا ہوں تو یہ ایک یہ چیز سکورنگ ٹرینٹ مجھے اس پہ بڑی ہسی آتی ہے اور دوسری جو چیز ہے کہ سر میرا ریٹن کا ایکسپریشن کیسے ٹھیک ہو اور ایک تیسری بھی ایک ورڈ ہے کیچ ورڈ یہ تینوں کیچ ورڈ جو ہیں کہ سر میری کرٹیکل تھنکنگ نہیں یہ تینوں ورڈ سکورنگ ٹرینٹ سر میری کرٹیکل تھنکنگ نہیں ڈیویلپ اور ہی میں کیا کروں اور سر میری جو ہے میرا جو ایکسپریشن ہے ریٹن کا وہ جو ہے میرا ٹھیک ہی ہے یہ تینوں الفاظ وہ ہیں جن کو میں سوچ کے میں بڑا ایمیوز ہوتا ہوں کیونکہ میں جتنی بھی بار بھی میں ان کے اوپر سوچا ہے یا جتنا میں نے اپنے آپ کو آپ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جب میں نے اپنے آپ کو گیدر کیا ہے کہ میں اپنی ایکسپرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کر سکو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری جو ہے سی ایس ایس کی ہائپ ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یعنی کہ جو آپ کا ریٹن ایکسپریشن ہے وہ میں نے گریمر کے اوپر جو ہاو ٹو ٹیکل پریسی ان کمپوزیشن میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اگر آپ کو چیک کریں ان کا سین اپسس میں آپ کو دیتا ہوں میں نے اس میں آپ لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ میٹرک اور انٹر کی انگلیش میں ساٹھ پسرن نمبر آپ کے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ کا ایکسپریشن ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں کورس میں کچھ چیزیں آپ لوگوں نے چھوڑی ہوں گی وہ نمبر بھی کٹے پھر جو بھی آپ نے پیپر اٹیمٹ کیا اس میں گریمر کی غلطی ہے کم تھی تو ساٹھ ہے نا میٹرک انگلیش میں اچھا جب میٹرک انگلیش میں ساٹھ نمبر یا پیسٹھ یا آپ لوگ اٹی بھی لیئے ہوں گے آپ لوگوں نے میرے اپنے سیمٹی فائر پرسنٹ تھے تو پھر اس کے علاوہ ایکسپریشن میں اب جو ایسپرنٹس کی جو اصل جو پرابلم ہے میں اس کی طرف آتا ہوں اصل پرابلم یہ ہے کہ جو لفاظی استعمال ہوئی ہوئی ہے یا جس طرح کو جسٹیفائر کرنا پڑتا ہے سی ایس ایس میں تو بھئی وہ تو سی ایس ایس کے لیے جو ریفرنس بوکس اور کورس بوکس ہیں ان کو پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ الفاظ آ جائیں گے نا اس کو کیوں بار بار آپ لوگ بودر کرتے ہیں میوجی بھی ان باکس میں آکے پریشان کرتے ہیں خود بھی ہوتے ہیں اور اپنی لائف مشکل بناتے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو ایکسٹر آرڈنری بیڈن ڈالتے ہیں اپنے اوپر بھئی اس چیز کا بیڈن آپ لوگوں کو لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی پارٹس آف سپیچ اچھے ہیں ٹینسز اچھے ہیں کنڈیشنل سٹین ٹینسز میں بھی شاید ہمیں انگلیش کیا آج بنا ہوں تو شاید میرے سے بھی مسٹیک ہو جائے تو بات ہی اور وہ ہم نے ایسے میں فلیٹ انگلیش سیمپل انگلیش یوز کرنی ہوتی ہے شارٹ سٹینسز پیتھی سٹینسز کریکٹس انگلیش لکھنی ہوتی ہے تو ایک تو آپ یہ بیڈن سے تو بہر ہیں ایکسپیشن دوسرا جو من جو کیچ ورڈ تھا وہ کیا تھا جی کریٹیکل تھنکنگ تو کریٹیکل تھنکنگ بھئی کیا ہے کہ اب آپ لوگوں کو دیکھیں نہ تو سوشلزم کا پتہ ہے نہ کیپٹلزم کا پتہ ہے تو آپ کو ایکانومی کے اوپر جب وہ آرٹیکل پڑھیں گے کسی انٹیلیکچول کا تو وہ آپ کو کیسے اس کا کانٹیکس صحیح سمجھ جائے گا یعنی کہ اگین وہ بھی آپ لوگوں کے بعد سبجیکٹ میٹر نہیں ہے ڈیفرنٹ پریزمز نہیں ہیں ڈیفرنٹ لینزز نہیں ہیں سوشل سائنسز آپ نے نہیں پڑھی ہوئی اور پٹیکلرلی اگر آپ لوگوں کو سائنس بیرگراؤنڈ ہے تو آپ لوگوں کو وہ بھی انگزائیٹی ہوتی ہے تو بھئی وہ مسئلہ سارا سبجیکٹ سیلیکشن میں ٹھیک ہو رہا ہے وہ ادھر جائیں سبجیکٹ کا میں نے ریویو بنایا ہوا ہے وہ سنیں اور ان کی امپارٹنس سنیں کیونکہ آپ لوگوں نے ایسے بھی لکھنا ہے یہ بھی ایک وری ہے تو وری آپ لوگوں کی جہنمن ہے لیکن میں آپ لوگوں کو جو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہائپ سی ایس ایس کی وجہ سے انگلیش کی ہائپ زیادہ ہے اور جسنا کا پیپر آ رہے ہیں کوسٹنز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ کریٹیکل سینکنگ اس وائٹ کی ہائپ زیادہ ہے اور پرابلم آپ لوگوں کا اصل جو ہے وہ سبجیکٹ سیلیکشن ہے اور آپ آ جاتے ہیں سبجیکٹ سیلیکشن میں یہ جو تیسرا آپ لوگوں کو بڑا مسئلہ کہ جیس سکورنگ ٹرینڈ کیونکہ جب آپ لوگ سیلیکٹ کرتے کرتے جب ایک ورڈ سنتے ہیں سکورنگ ٹرینڈ آپ روک جاتے ہیں یہاں پر آپ کہتے ہیں یار اچھا کوئی ایسا بھی سسٹم ہے کہ جس میں یعنی کہ یہ بھی کوئی ٹرینڈ وہ ادارہ کون سا ہے کانسٹیٹوشنل ادارہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایک کانسٹیٹوشنل ادارہ ہے اب آپ لوگوں نے کانسٹیٹوشنل لا نہیں پڑا تو میں ادھر آپ لوگوں کی آسانی کے لئے سمجھا دیتا ہوں کہ کانسٹیٹوشنل ادارہ جیسے سپریم کورٹ ہے جیسے اڈیٹر جنرل آف پاکستان کا آفیس ہے یہ کانسٹیٹوشنل ادارے ایسے ہیں کہ مطلب یہ گورنمنٹ چاہے تو ختم نہیں کر سکتی آپ دیکھیں نا کورٹ کے ججز کی تعداد تو بڑھا سکتی ہے سپریم کورٹ کی لیکن سپریم کورٹ ختم نہیں کر سکتی وہ تو پھر پورا ڈیموکریسی کا سٹرکچر ہی تباہ ہو جائے گا ادارت ایک پورا آرگن ہے سٹیٹ کا اسی طرح ادارت کے باہر بھی کچھ کانسٹیٹوشنل ادارے ہوتے ہیں جس میں سے ایک آپ کا اڈیٹر جنرل آف پاکستان کا آفیس ہے جو کہ جو فیڈل ٹیکسز گٹھے ہوتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے ان کا آرڈٹ کرتا ہے جو فیڈل ہماری پبلک کاؤنٹس کمیٹی ہے وہ ان کے ساتھ مل کے ان کی رپورٹس جاتی ہیں اڈیٹر جنرل کی وہاں پہ اور وہاں پھر وہ ڈسکس کیا جاتا ہے پھر سیکٹریز ڈپارٹمنٹس وہ کانسٹیٹوشنل ادارہ ہے پھر آپ کا فیڈل اسی طرح فیڈل پبلک کاؤنٹس کمیشن ایک کانسٹیٹوشنل ادارہ ہے اس کے اوپر کوئی ایسی بینڈنگ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ٹرینڈ چلاتا رہے یا وہ کسی پیپر کو اوپر لے جائے کسی ریجنل لینگوڈجز کو پرموٹ کرنا شروع کر دے سندی بنیابی کو یہ ساری جسٹ میٹس ہیں ہائپس ہیں یا کانسپریسی تھیوریز ہیں یہ یا تو اکیڈمیز کریئٹ کی ہوئی ہیں یا ایسپرینٹس نے خود ہی کچھ جو ہے وہ اس کو اور اتنے وہ بلیفز تریڈیشن بن گئی ہیں سٹرانگ کہ ان کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے مہنٹ سے نکالنا ہی بڑی پرولم آجائے تو فر گوڈ سیک ان میٹس کے اوپر بلیف نہیں کرنا آپ لوگوں نے there is no such thing as scoring plan there are some subjects which are interesting to read آپ تھوڑا سا پڑھتے ہیں وہ آپ کو سمجھ جلدی آتے ہیں وہ score زیادہ آجائے سوشیالوجی اسی طرح اگر جب جو ہے آپ کہتے ہیں جی کہ وہ پھر ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوئا سا سوشیالوجی میں آج کال وہ بڑی کامن وہ ایک ڈی ایم سی ایک اسپرنٹ کی پھر لیئے کہ وہ سوشیالوجی میں ایک نمبر سکھے اب یہ کیا ہوتا اس کا بھی میں آپ کو بتا دیا اب دیکھیں ایف پی ایس سی جو ہے وہ تو ایک ادارہ ہے وہ جو ایکزیم کنڈیکٹ کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ پیپرز جو ہیں مختلف سبجیٹس کہ وہ تو یونیورسٹیز کے ہمارے پروفیسر صاحب آن جو ہیں ان کے پاس جاتے کوئی کریچی یونیورسٹی چلا جائے گا کوئی آٹرٹنٹ اکاؤنٹس کا کوئی لانس میں بھی ایتنگے لاؤر میں کوئی ایم ای انگلیش کے اگر کوئی لٹریچر آگئے ہیں تو یا انگلیش کے جو پیپر ہیں وہ پیاب یونیورسٹی پہ جیتنگے ٹھیک ہے نا جی کوئی سیکالوجی آگئے پشاورج یونیورسٹی چلی جائے پبلک ایڈسٹریشن آگیا جو پاکستان کی یونیورسٹیز کی جو ٹاپ رینک سینئر پروفیسرز ان کو جاتے ہیں تین آپ لوگوں کے پینل ہیں بڑے آئی شوٹ سے تین بڑے پینل ہیں اس کو آپ یہ جہنے میں رکھ لیں ایک آپ کا ایسے کا پینل ہے ایک آپ کا سیکالوجیکل اسیسمنٹ کا پینل ہے اور تیسرا پینل آپ لوگوں کا جو ہے وہ آپ کا انٹرویو کا بورڈ ہے جو فائنل بورڈ جس میں چیئرمن خود آپ سے لے میڈیکل کا بھی پینل ہے اس کو بھی آپ انٹرٹک کر لیں بٹ وہ آپ کو پتا ایسے وقت سب سے آپ میڈیکل اتنا ہوئی خاص باری نہیں تو میں اس کو ذکر نہیں کر رہا یہ تین پینلز بیرحال ہیں ایسے کا ایک بینل ہے اس میں ڈیفرنٹ پروفیسر سینئر ایکزیمین ایسے ہوئی یا وہ بیٹھ کے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایسے بھی آپ کو کیا اگریڈیں دیں جائیں لیکن یہ ٹرینٹس جو ہیں ان کے پیچھے نہ پا گئیں اب اس میں ہوتا کیا ہے ایسپرینٹس کہ آپ لوگ کو ایک تو وہ چیز بول جاتے ہیں کہ آپ کا انٹریسٹ بھی ہونا چاہیے بھئی یا اس انٹریسٹ کے پیچھے لگ کے پھر آپ ایک اور چیز بھول جاتے ہیں کہ آپ کی جو ایلٹیمیٹ ایم ہے جس کو جو میرا ہے اور بہت سارے منٹرز سے اگر آپ وہ کہتے ہیں نا اگر بند کمروں میں ملاقات یہ باتیں میں آپ سے وہ کر رہا ہوں جو بند کمروں میں ملاقاتیں ہوئی ہیں سی ایس پی آفیسر سے اس کے کنٹیکس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں منٹرز کی وہ اپنے پیسنل لائف میں سے آپ لوگوں کے لئے ٹائم نکالتے ہیں اور اپنا نالج آپ سے شیئر کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ آئی شوٹ سے کچھ نہ کچھ کیا کافی کچھ وہ جتنے وہ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ ساری پکچر اور ایسپنٹس پہ بھی تو ہوتا ہے نا ان کو اندر بھی تو پیاس ہو نا طلب ہو نا پھر بندہ کسی سے بات بھی کرتا ہے تو ہم جب میں نے یہ شروع کی تو میرے جو اکیڈمی میں جو سی ایسپی آفیسرز آتے ہیں میں نے ان کے ساتھ تھوڑے پرسنل کانٹیکٹس بنائے لنکس بنائے اور اگین وہ تھوڑا فالو اپ کیا اور ریکویسٹ کی بار بار تو پھر میرے جو ٹیچرز تھے انہوں نے جب میرا شوک دیکھا تو وہ مجھے پرسنلی ٹائم دیکھ کے تو پھر وہاں پر یہ بات نہیں ہوئی وہاں پر یہ میرے کنسیپس پر یہ ہوگا دیکھیں اکیڈمیز کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اکیڈمیز میں تو دیکھیں نا اب اس کا ہیومن ریسورس منیج کرنا اس ایکزیم کا سی ایس ایس کے لیے بہت بڑی پراؤنگ ہے اب دیکھیں نا میں نے اگر انٹرنیشنل لیشنز خود تو چلو میں نے پڑھ لیا لیکن اگر میرا بیکراؤنڈ نہیں ہے تو وہ سکتا میرے سے کلاس ایٹس فائنی ہوتی تو اکیڈمیز اس اکیڈمی کے پاس کو آپشن نہیں ہے کہ وہ آئی آر آفر کس ہے پھر اس ایسے کی جو اپروچیز رہے ہیں اس کے اوپر تو اکیڈمیز نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ اکیڈمیز آتی نہیں یعنی کہ وہ آپ لوگوں کو یہ تو بتائیں گے کہ اکیڈمیز میں سے نکالنے بٹ ایکشلی نکال کے بتانا یہ پوسیبل نہیں ہے اکیڈمیز کے لیے اس کو آپ بھی سمجھیں کچھ انسٹیٹوٹس مجھے پھر بھی پتہ ہے ایک دو کوشش کرتے ہیں اگین وہاں پر بھی کچھ اس کو کلاس روم میں کر رہے ہیں اور کچھ اس کو انافیشلی کر رہے ہیں کچھ جو پرسنل کانٹیکٹس سی ایس پی سے کچھ سٹوئنٹس کے بن جاتے ہیں سٹوئنٹس کو بھی کیونکہ آفیسرز کو بھی لگ رہا ہوتا ہے یہ فیوچر آفیسرز ہیں وہ بھی پھر آپ کو ٹائم دیتے ہیں آپ کی کمیٹمنٹ دیکھ کے آپ کا شوق دیکھ کے سیبل سرگل سے آپ کا ملک سے پیار دیکھ کے اور آپ ان کو جو رسپیکٹ دیتے ہیں اور اس کے انڈر میں بھی آپ کو وہ بھی تو کچھ جو ایٹسپیٹ خیالتے ہیں آپ کے ساتھ پھر وہاں پر مجھے بھی اس طرح میرے ایمین جو میرے ٹیچرز تھے انہوں نے مجھے بتایا تو میں اس کنٹیکسٹ میں ہی آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں کہ یہ سکورنگ ٹرینڈ جو ہے اسی ایس ایس میں پیمیس میں یہ ٹوٹی ایک میتھ ہے آپ لوگ اگر اس کو اچھے اپنے سبجیکٹس کو تیار کریں اور پھر دوسری بات یہ ہے نا کہ کمفرٹ ٹیول سے تھا تھوڑا باہر آنا پڑے گا اگر آپ انکلوسف بھی لیں اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے انٹرویو بھی دینا ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے پپلک ایڈنسٹریٹر بننا ہے اور سیول سرورس میں جا رہے ہیں تو اس میں پھر آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے جب اور ایسے کی این یہ چار ڈیمنشنز نکالیں گے تو پھر تو یہ آپ کا تو خود بخود اور سکورنگ ٹرینڈ کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں بچے آج کل ایف ایس ای میں میٹرک میں تو گیارہ سو میں سے گیارہ سو لے رہے ہیں بھئی سی ایس ایس میں تو آپ لوگوں نے کیا سیون انڈرڈ اور تھرٹی یا فورٹی مارکس کے اوپر پاکستان ٹاپ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کیوں ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں آپ لوگ ان سے بہر آج ہیں اپنے سبجیکٹس اپنی اپروچ ٹھیک کریں اور بیگن ویڈ اینڈ ان مائنڈ ایسے کو مائنڈ میرا کے سبجیکٹس چیز کریں تھوڑی سے اگر آپ لوگوں کو صرف اب آپ لوگوں کا پیور سائنسز کا یا اس طرح کا بیک روڈ ہو تو آپ کو بڑا عجیب سا لگتا ہے پاپلک ایڈنسٹریشن کون پڑھے امریکن سٹری کو بھئی اسی میں تو آپ کا ایکنومکس تھوڑی سی دیکھیں نا ایکنومکس کیا ہے اگر آپ پاکستان افیس پڑھیں گے اس میں آپ کو ملے گی کرنٹ افیس کے ایشیوز ہیں اس میں آپ کو ملے گی آپ اگر انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف چلے جاتے ہیں اس میں پلٹیکل اکانومی سیکنڈ چپٹر وہ ہے ہی ساری انٹرنیشنل جو آئی ایف آئی ایف آئیز ہیں ورڈ بینک آئی ایم ایف انہوں نے جو پالیسی یہ پورے ڈیکٹس بنے ہیں نا سیکنڈ ورڈ وار فورٹی فائیو میں جب ختم ہوئی کہ بیٹر ورڈ کانفرس کے بعد یہ آئی ایم ایف ورڈ بینک بنے تو انہوں نے ایک ایک ڈیکٹ پورا ایک اکنومک پلین دیا وہ پلین کیا تھا مرکنٹائل کہ جی کیا ہے ریاست جی ٹریڈ بیریز لگا دیں اپنی انڈسٹری کو پروڈیکٹ کریں پھر آگے وہ نیشنلیزیزیشن کا دورہ آگیا پھر انہوں نے کرنے جی کانوی لیڑیلائز کریں بطب اس طرح جس کو آپ کیا کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ڈویلمنٹ پلین آسواری ایس ڈی جیز ایم ڈی جیز اور ایس ڈی جیز ملینئیم ڈویلمنٹ گولز اور سستینبل ڈویلمنٹ پھر آگے اب یہ نیا کہانی آگیا سستینبل پسی جب اینوائرمنٹ سامل رہے تو یہ بھی آگیا کہ دنیا میں ٹھیک ہے ترقی کرنی ہے ایک انوائرمنٹ کو بھی اچانا تو یہ ساری انترنیشنل پولیٹیکل ایکانومی اب دیکھیں نا ایکنومکس آپ پیپر لیں نہ لیں اس کی امپورٹنس ہے یا نہیں تو ان چیزوں کے اوپر کرنی اسپنٹس راہ کریں میری باقی ویڈیوز کو فالو کریں میری سٹریٹیجی کو فالو کریں آپ کو خود انشاءاللہ آسا آسا خود بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا تو آئی اوپ کے آپ لوگ کو بات سمجھ آگئی ہوگی یہ سکورنگ ٹرینڈ جسٹ ایک میتھ ہے ایکسپریشن بھی جسٹ ایک میتھ ہے اگر آپ کو بیس انگلیش ٹھیک نہیں آتی ہے باقی جب آپ علمی ایکسپورنگ ویڈ آف انگلیش سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی وہ ڈیفیشنسی کور ہوگی بوکس پڑھیں گے ریفرنس بکس پڑھیں گے نوٹس پڑھیں گے جو انگلیش کا لیول ریکوائیڈ ہے وکیبلری اور ایکسپریشن جو آپ کو بودھر کر رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی ان بوکس میں سے ادھر نکلے گا تو اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں ایک منٹل کلیریٹی کے ساتھ ایک کلیر اپروچ کے ساتھ سی ایس ایس کو لیں ٹی ایم ایس کو لیں تاکہ آپ لوگ کی منزل آپ لوگ کے لیے آسان ہو اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اگر اور کچھ چیز پوچھ نہیں ہے تو کومنٹ باکس میں پرسن کریں اس چینل کو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے پوچھ کریں اپنے کلیگز تک بھی بھول جائیں کیونکہ یہ شیئر کرنا سکتا ہے جاری ہے اب دب بہت سارا خیار کریں میں کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملوں گا اللہ حافظ